اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حزیزان امان آج فروری انیس سو چوراسی کی تین تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ علم الزمل کی آیت دس سے ہو رہا ہے سیون تھیری اوئر ون سیرو اس سورت کا پس منظر اور سابقہ آیات کی تفسیر گزشتہ دو درسوں میں غالباً سامنے آ چکی میں نے بتایا تھا کہ اب وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں وہ کشمکش جو گزشتہ اتنے سالوں سے حق اور باطل میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخالفین میں آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی اب وہ اپنے آخری مراحل میں پہن گئی اور یہ کشمکش تسازم کی شکل اختیار کر گئی نکھر کر کھل کر سامنے آ گئے اور یہ جو آخری پاروں کی یہ سورتیں ہیں ان میں انہی واقعات کے متعلق کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے تو صاحب کا درستوں میں پہلی آیات میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہا یہ گیا یعنی اس کا پاسمنظر کوئی یوں ہے کہ اب یہ اتنا مسروفیت کا دور آ گیا کہ قرآن نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رات کے حصے میں ٹھیک ہے اس پروگرام کا تقاضہ ہے کہ اس کے لیے رات کو بھی جاگا جائے لیکن اتنا زیادہ نہ اس میں کیجئے یہ جسمانی طور پر طبی طور پر زیادہ عرصے تک یہ جاری نہیں رکھا جا سکے گا کم کیجئے اس میں کچھ ہے کیونکہ اِنَّا لَقَفِ النَّحَارِ سَبْنَ طَوِيلَةِ دِن بھر میں اتنی مسروفیت ہوتی ہے اس قدر تگو دو کرنی پڑتی ہے اس قدر کوششیں کاوشیں مسروفیت میں ہوتی ہیں کہ پھر تو نظر آیا کہ دن بھر کا یہ پروگرام تھا اور پھر رات کو سکون میں جو کچھ سارا دن کیا تھا اس پہ ایک جائزہ اس کا لینا نظرِ ثانی کرنا کل کے لیے نیا پروگرام مرتب کرنا یہ تھا جو قرآن نے کہا یہ جو کہ تھوڑا حصہ رات کا جاگہ کرو تو میں نے ارز کیا تھا کہ جب دین پھر مذہب میں تبدیل ہوا ہے تو پھر انہی آیات کے معنی مفہوم اور ان پر عمل وہ کس شکل میں ہوا خمیل لیل کے متعلق کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑا کرتے تھے رات کو اور اتنی لمبی رات تک نفل پڑتے تھے کہ حضور کے پاؤں سو جائے کرتے تھے تو اس کے لئے کہا گیا کہ کچھ کم کیا کرو دن بھر میں سبحن و سبحا کا لفت جو ہمارے ہاں تصویر کے لئے استعمال ہوا تو گیا وہ یہ سارا جتنا یہ پروگرام اتنا بڑا نظام کا ایک انقلاب عظیم برپا کرنے کا جو پروگرام تھا اس کو جب مذہب میں تبدیل کر دیا تو اب یہ جتنی بھی یہ حکام یہ آیات تھی مذہب کی پرستش میں مذہب کی جس کو عبادت کے معنی پرستش ہو گئے وہ رات کا کھڑا ہونا نفل پڑھنے کے لئے ہوا دن میں ادھر ادھر کی تغوتات جو تھی وہ تصویر کے لئے چلی گئی اب وہی چیز جو ہے یہی سنت رسول اللہ قرار پا گئی یہی ان آیات کی تصیر قرار پا گئی یہی اس کا محوم رہ گیا اور وہ ایک تبدیلی سے ملوکیت میں جب تبدیل ہوئی ہے خلافت تو اس کے ساتھ ہی یہ سارا جو کچھ تھا ایک سویچ آف کیا تو یہ مفہوم سارا بدل گیا اس کے بعد چارہ نہیں تھا کہ ان تمام چیزوں کو مذہب میں جب تبدیل کیے جائے گا تو یہ پرستش کی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی تو پرستش میں اس کو تبدیل کر دیا تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ چیزیں خود اگر قرآن کی آیات پر قرآن کی روح سے غور کیا جاتا تو سمجھ میں بات آ جاتی کہ یہ نیری کوئی پوجہ پارد یا پرستش کی بھگتی کی بات نہیں ہے کچھ تصادم کی بات ہے اگلی آیت میں یہ کہا ہے یعنی کچھ ایسا ہو رہا تھا جس کے لئے خدا کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا پڑا کہ برداشت کرو اس چیز کو جو کچھ یہ کر رہا ہے تمہارے ساتھ استقامت برتو سواد سے اس کچھ ہیلو ہمت نہ ہارو جمع رہو تو گوئے یہ چیزیں کچھ ایسی تھیں کہ جس کے لئے بڑی ہی استقامت کی ضرورت تھی بڑی برداشت کی ضرورت تھی بڑی ہاؤسلے کی ضرورت تھی اس قسم کے کوئی باتیں تھی نہ انہا سیدھی بات ہے کہ اگر یہی مفہوم تھا کہ رحم نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑے ہوکے نفل پڑا کرتے تھے آدھی رات تک اور پھر تحجد کی نماز میں آ جاتے تھے تو یہ جو مخالفین تھے ان کے لئے یہ وجہ شکایت کیا تھی ٹھیک ہے پڑھتے رہیے ساری رات پڑھتے رہیے آپ دن بھر بھی آپ پڑھتے رہیے آج بھی یہ جتنا کچھ پرستش کی بات ہے غیر مسلم حکومتیں یہ ساتھ ہمارے ہاں ہندوستان کی حکومت بھارت کی حکومت مسلمان کو ایک نظر نہیں دیکھ سکتی لیکن وہاں بھی یہ وہ یہ اطراز اس پہ نہیں کرتا ہے کہ یہ رات کو نفل کیوں پڑھتا رہتا ہے اور دن میں عبادت کیوں نماز کیوں پڑھتا رہتا ہے یعنی یہ وجہ اطرازی نہیں ہو سکتا تھا اور وہاں تو پھر مکہ کو چھوڑ گے علور مدینہ بھی تشریف لے آئے جن میں ان سے کچھ نہیں کہا جایا ان کی تفسیر کے مطابق رات کو آپ نفل پڑھتے رہتے تھے تو یہ کونسی ایسی بات تھی کہ جس کے بعد یہ کہنا پڑھا کہ وَسْبِرَلَا مَا يَقُولُونَ اور سٹیج وہ آگئی کہ جو آخری مراحل میں یہ ہوا کرتا ہے اگلا فکرہ وَحْجُرْهُمْ بَا تیاری ہو چکی ایک عمر آپ نے اس میں اپنی صرف کی کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے ان کو بتایا جائے کہ تباہی اور بربادی تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے اپنی غوش میں تبدیلی پیدا کرو بچ جاؤ گے قرآن کے مختلف مقامات میں کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا غم گسار غم خار کہا یہ ہے کہ اپنی جان کو مت گھلاو ان کی خاطر یہ زدی ہیں ان کے مفاد جو ہے ان پہ حضرت پڑتی ہے تمہارے ان کے لاب کی بات سمجھ میں آ چکی ہوئی ہے ان کی لیکن اپنے مفادات کے تعفل کی خاطر یہ بات نہیں مانیں گے اور آخری چیز یہ ساری عمر یہ کرنے کے بعد یہ بات کہ کنارہ کش ہو جاؤ ان سے چھوڑ دو اب ان کو قطع تعلق کر لو ان کے ساتھ تو گیا یہ آخری مرحلہ آ گیا یہ کوئی ایسی آسان سی بات نہیں تھی یہ کسی طبیب کا مریض کی بالی سے یہ کہہ کہ اٹھ کے چلے جانا کہ نہیں میرے پاس کی بات نہیں رہی وہ ختم ہوا اٹھتے ہوئے جو آ بھر کے وہ یہ کہہ دے کہ یوں خدا کی خدائی برحق ہے پر اثر کی ہمیں تو آس نہیں تو وہ تو جیتے جی مر جائے گا اس کے بعد آئیت تو یہ لفظوں میں نظر آتا ہے کہ یہ کہہ دیا کہ اچھا تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں کوئی تعلق نہیں لیکن آپ غیرائی میں جا کے دیکھئے ایسا طبیب مشفق جو اپنی جان کھولا رہا تھا ان کی حفاظت کے لیے ان کی بہتری کے لیے اس کے متعلق یہ بات کہ ٹھیک ہے بھائی میں اب کچھ واسطہ نہیں ہے میں اب کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے یہ بہت بہت چیز تھی اور پھر آخری مرحلہ ہے یہ اس کشمکش کے اندر یہ کہنا ماجر ہم اور قرآن ہے واجر ہم کے بعد حجر جمیلا یہ بات بھی حسن کارانہ انداز سے کہو مخالفت مخاسمت تصادم دشمنی مقابلہ وہ تو ایک طرف رہا کہ نعرہ کشی اور علیب کی بھی اختیار کرو تو حسن کارانہ انداز سے اختیار کرو یہ فرق ہے دنیاوی سیاست میں اور قرآنی سیاست میں لیکن بہرحال واجر ہم کا کی منزل تو آگئی نہیں ہے معلوم ہو گیا کہ اگلا قدم اب وہ نہیں ہوگا جو اس سے پیشتر اتنے سالوں تک ہوتا رہا ہے کہ تنظیر ہی ہو آگئی ہی ہو وارن کرنا ہی ہو بلکہ اب کوئی منزل وہ آگئی ہے جس میں اب تصادم نہ گزیر ہو جائے گا کہ یہ کہہ دیا ہے کہ اچھا بھئی اب تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں رہا واجرن جمیلا اور اگلی بات واضح کر دیتی ہے جو میں تین درسوں سے کہتا چلا آرہا ہوں کہ یہ یہ منزل کون سی تھی اب تکراؤ کس بات سے تھا میں پھر دھوڑا دوں کہ یہ جو انقلاب کی آواز بلند کر رہے تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو برپا کرنے کے لیے یہ عملی جدوجہد ہو رہی تھی اس میں ان قریش کا باقی کچھ نہیں باشتا تھا قریش قبیلے کے اعتبار سے وہ جیسے آج کل کی ہمارے برادریوں میں اور انہوں نے کہتا ہوں اور گھوتوں میں وہ سید کو جاتے ہیں قریش تو پوچھو نہیں کہ اپنے قبائل میں ان کا کتنا مقام ممتاز تھا نسبی اعتبار پر صرف قریشی ہونا ادھر یہ کیفیت ادھر اس انقلابی آواز کی یہ کیفیت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کو سیدنا بلال کہتے تھے حبش کا رہنے والا سے حفام آدم غلام آزاد کردہ اور وہ قریش کے بھی اتنے ممتاز گھرانے کی اتنی بڑی شخصیت اور ان کا تو ایک تو نہیں تھے نا یہ سب کی یہ صورت کہ وہ اس قسم کے غلام کو بھی اپنا سردار کہہ کے بکارتے تھے مساوات انسانیوں کی تو یہ کیفیت تو قریش سے تو یہ کچھ چھن جاتا تھا کعبہ کی تولیت یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی سب اس سے ان کو اتنا بڑا مقام حاصل ہو گیا تھا کہ وہ ریلہ دشدائے والسف اس ملک میں ان حالات میں جہاں کسی کا کچھ محفوظی نہیں رہا کرتا تھا اور کاروان تو دن دیارے لٹ جائے کرتے تھے ان کے کاروان قرآن نے خود بتایا کہ سردی اور گرمی میں روان دماغ رہتے ہیں کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی یہ تجارت اور اتنی محفوظ تجارت نسبی افتخار تولیت کعبہ کی مہاجنی جسے کہتے ہیں آپ منارس کے پندت ہی کم نہیں ہوتے تھے اس سے پیشتر اوقات بننے سے پیشتر یہ بڑے بڑے مزاروں کے مجاور جو تھے پوٹوں نے وہ کیا ہوتے تھے یہ سب کچھ تھا پڑیش کا اس انقلاب میں اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا تھا اور اگلی آیت نے بات واضح کر دی یہ ٹکراؤں کن سے ہو رہا تھا کہا بہجر نہیں ان سے علاق ہو جا قططلق کر لو اور اگلی بات ہے انہیں چھوڑ دو تم ان سے علاق ہو جو میں نپٹ دوں گا ان سے خدا کہہ رہا ہے اب سوچ دیجئے جن سے نپٹ دے مطلق خدا کہہ دے کہ تم تولا گھر جاؤ تو میں ان سے نپٹ دوں گا میں نے کہا تھا اس آت میں ساری بات واضح ہوگی کہ یہ کون تھی مکذبین پہلے تو یہ کہا بات بات پہ یہ کہنے والے کہ یہ بلکل جھوٹ کہتا ہے کہ ہمارے نظام میں تباہی آ جائے گی مربادی آ جائے گی خدا کی طرح سے میں یہ بلکل غلط ہے یہ جھوٹ ہے کون تھے یہ کہنے والے ایک لفظ میں قرآن نے بتا یہ تصادم یہ ہو گیا رہا تھا ہمارے نظام آتے سرمایہ دار یہ سرمایہ داروں کو کیا گھل بلی مر گئی تھی پھر آت بھار نفل پڑھتے رہیے دن بھار دس بھی پھیڑتے رہیے تو انہیں کیا استثا اولن نامہ ہے ان کے ساتھ ڈکراہ ہو رہا ہے اور پھر یہ جو قریش کے اولن نامہ تھے ان میں تو سب چیز آ گئی نصبی تفاخر کی بنا پر تولیت کعبہ کی بنا پر تجارت کے محفوظ ہونے کی بنا پر یہ ساری ان کو جو نعمہ حاصل تھی وہ ان کی ان نسبتوں کی وجہ سے حاصل تھی ان کے ساتھ ڈکراہ ہو رہا تھا یہ جو قرآن نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ آپ تو الگ ہڑ جائیے اور میں نپٹ لوں گا چھوڑ دیجئے مجھے اور انہیں سنہا جارہا چھوڑ دیجئے اس میدان کے اندر میں دیکھ لوں گا خود ان سے آپ الگ ہڑ جائیے کون ہے یہ سرمایہ دار طب کا یہ تھا تصادم عزیز آن امان یہ تھا تکراؤ وہی نظام سرمایہ داری جو ملوکیت کے زمانے میں آپ کے ہاں این دین بن گئے آج بھی سب سے بڑے مفسر ہمارے ہاں کے جو حقامت دین کے دائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی بے حد و نہایت قسم کی دولت جمع کرو سمانے کٹھا کرو جتنا کچھ جی چاہے کٹھا کر دیا جارہا اس میں کوئی تھوڑی سی خیرات کے طور کی اوپر دھائیٹا کے دے دیئے کرو انہیں نامہ تھے یہ جن کے ساتھ ٹتراؤ تھا یہ اور پھر یہ مقام کہ آپ الگ ہو جائیے مجھے اور انہیں ذرا چھوڑ دیجئے دیکھ لوں میں اس میدان کے اندر کیا مقابلہ یہ کرتے ہیں اولن نامہ کو وَمَحِلْهُمْ كَلِيلَ لیکن تھوڑی سی مولت قرآن کا نظام قانون مقاقات جو ہے اس میں ایک چیز بار بار قرآن نے گنای ہے کہ یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ فوری گریفت نہیں کرتا ایسے وقت میں بھی جب کہا کہ الگ ہو جائیے اور انہیں چھوڑ دیجئے پھر بھی ان سے کہا کہ تھوڑا وقت اور انتظار کر لو یہ آخری اعلان جو ہم نے کیا ہے تمہارے خلاف اس سے ہی کام از کام شاید تمہارے ہوش ٹھکھانے ہو جائیں کہا کہ تھوڑا سا وقت لیکن اگر اس پہ بھی یہ بات بات نہ آئے تو کہا یہ بات نہیں کہ ہم نے اس دوران میں کہیں سے کوئی اسلا مگانا ہے کہیں سے کوئی فوج اور اکٹھی کرنی ہے اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَهِيمًا ہمارے پاس تو موجود ہے انکال ہدھگڑیاں بیڑیاں جن کو کہتے ہیں روک جائیں اور پھر یہاں لفظ جہیم قرآن لے آیا ہے جہنم بھی نہیں لے آیا ہے اجاز ہے قرآن کا ایک لفظ پر کھڑے ہونا پڑتا ہے جہیم وہ چیز ہوتی ہے جہاں کسی کوئی رک جائے کسی ترکی بند ہو جائے رفتار ختم ہو جائے روک جانا انکال ہی پہلی چیز کام نہیں تھی ہدھگڑیاں اور بیڑیاں جو ہیں اور اس کے بعد جہیم ہے جہیم روک دیے جائیں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے بڑی تیز ہے سرکشوں کو روک دینا ہدھگڑیاں اور بیڑیاں روک دینا یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو جنگ تھے یہ ان کے ہی اواقب کا ذکر ہو رہا ہے جنگی قیدیوں کی طرح اور پھر جس انداز سے یہ قریش آئے ہیں جنگی فتح مکہ کے وقت میں وہ تو عبرت اور معاہدت کی اظہار داستانیں اپنے اندر رکھتا ہے دنیا کے مہرخین جو ہیں انگوش بندندہ رہ جاتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے پاڑے بہار جو تھے ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اتگڑیوں اور بیڑیوں میں بندے ہوئے سامنے کھڑے ہیں قریش اِنَّا لَلَيْنَا أَنْكَالَمْ وَجَيِّمًا اتگڑیاں اور بیڑیاں ہوں گی روک دیے جائیں گے یہ نہیں بڑھنے دیے جائے گا ان کو اب سرکشنیاں ان کی ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد وَتْعَامَنْ ذَا غُسْتَتِن کیا بات ایسا ہے کھانے کو تو بہرحال دیا ہی جائے گا یہ کیونکہ وہ لن نامہ تھے نا بڑے ناز و نعمت والے بڑی دولت والے بڑے کیپیٹلس بڑے بڑے سرمایہ دار ان کے ہاں تھا تو پوچھو نہیں لفظ کھانا جو ہے اس کے اندر صرف یہ روٹی والی بات ہی نہیں ہوتی اور وہ چیز جو اس طرح سے پرورش کے لیے ضروری ہوتی ہے ناز و نعمت میں پلے ہوئے یہ سارے تعامن کس قسم کی روٹی ملے گی کیا بات ہے ایک لفظ محضہ غصت ہے روٹی ملے گی جو حلق میں اٹک جائے نگلی بھی نہ جائے اگلی بھی نہ جائے اے طائر الہوتی اس رزق سے موت اچھ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کھوتا ہی یہ ملے گا حلق میں اٹک جائے گا نگل نہیں سکیں گے اگل نہیں سکیں گے کیا بات ایسا ہے وَعَذَابًا عَلِيمًا کتنا دردناک ہوگا کتنا درد انگیز ہوگا یہ عذاب ان کے اوپر کس دن یہ بات ہوگی یہ اس دور کی بات ہے اس دن کی بات اب یہاں پھر وہی لفظی معنی اگر لیے جائیں گے ترجف رجف کے معنی ہوتا ہے ہل جانا کام جانا لگزش میں آ جانا تھر تھرہ جانا زلزلہ آ جانا زمین میں اور پہاڑ ارضو والجبال زمین میں اور جبال میں زلزلہ اب اگر اس کے معنی یہ لفظی لغوی جسے کہتے ہیں مجازی نہ لیے جائیں تو زمین اور جبال میں آ جائے گا تو بات یہاں پہ اعتراض پہ آتی کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا تو یہ پہاڑوں پہ نہیں خود آئے گا وہ تو زمین پہ کہہ دینے تھی بات کافی ہو جاتی ہے یہ زمین اور اس کے ساتھ جبال ہے یہ کیا ہے تو آئیے نا ان ارضوال کی طرف پوچھیں ان سے ان کی زبان میں وہ کیا کہتے تھے وہ جبال اپنے بڑے بڑے سردانوں کو کہتے تھے جو پہاڑوں کی طرف ہڑے ہوتے تھے اور جبال ان کی بڑائی سرورازی سرکشی اور پھر وہ جو ان کی محکمیت ہوتی تھی استخامت ہوتی تھی جمع ہوئے ایک مقام کی اوپر واقعی ان کے سردار جو تھے وہ پہاڑ ہوتے تھے اور باقی جتنے باقی لوگ ہوتے تھے وہ زمین کی طرف بشی ہوئی زمین کی طرف ان کے پاؤں تلے روندے ہوئے جو ہیں وہ جو جو چیز بھی پستی میں ہوتی تھی اس کو وہ عز کہتے تھے جو سرکشی اختیار کرتی تھی اسے جبال کہتے تھے اور بڑی اندہ تشبیح ہیں کہا کہ اس دن یہ بڑے بڑے سرکش اور ان کے یہ فالورز ان کے سارے متبعی وہ جنہ یہ پاؤں تلے روندتے ہیں یہ سب کے ساتھ یہ سردار اور ان کی فوجیں ان سب میں ایک زلزلہ بیادہ ہو جائے گا جو نیچے روندے ہوئے ہیں ان پہ تو یہ کتنی سی ہی لگزش ہی کافی ہو جائے گی اس کے آگے ان کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی اور جوال جو ہیں یہ بڑے بڑے سرکڑ کہنے ہیں پنجابی یہ نا وہ صحیح بات ہوتی ہے وہ جو جو جوال کی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جم کے کھڑے ہوئے اور اتنے استحقام یعنی پتھر کا استحقام یہ کام نہیں ہوتا جو پورے پہاڑ کا استحقام پھر اس پہاڑ دخامت دیکھئے اس کے آن کا ایک ذہن میں ایک نقشہ لائیے اور آگے دیکھئے کیا کہتے ہیں کہ پہاڑ کھڑے ہوئے پتھروں جیسے موکم کہتا ہے ریت کے تودے ہو جائیں گے کھڑے ہوئے ہیں اتنی ہی بات کام نہیں تھی کسیب کی مہیلہ ایسی ریت جو نیچے سے اس کی بنیاد سرک رہی ہو اور سرکتے سرکتے وہ زمدن میں گر رہی ہو یا دریاء میں گر رہی ہو پہاڑ ریت کے تودے اور ریت ایسی ریت کے روان اس کو کہتے ہیں سہرہ کے اندر ریت بھی اپنے مقام پہ کھڑی نہیں سرک رہی ہے اپنے مقام سے بنیادوں سے سرک رہی ہے سرکتی ہوئی دریاء میں گر رہی ہے پاڑوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی میں پھر یہ ارز کر دوں کہ ٹھیک ہے اگر یہ کوئی آنے والے واقعات کی بات ہی تو ہوا کرے انہ آزہی تذکرہ جو قرآن نے آگے کہا کہ تمہارے لئے تو اس میں معاہدہ تو تذکرہ کی یاد دیں آنی ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے تم سبق حاصل کرو عبرت حاصل کرو تو اگر پہاڑ جو تھے وہ ریت کے ٹیلے بان جائیں گے کسی زمانے میں وہ سرکتے جائیں گے اس کا ہم سے کیا تعلق ہے فیزیکل فینومنہ کوئی ہے کبھی مظاہر کی چیزیں ہیں ہوا کریں جبال ان کی زبان میں جبال کرو تو پتہ چلتا ہے وہ جانتے تھے قریش کے جو اتنے اتنے بڑے سردار تھے کہ کیا کیا گیا ہے قرآن کی کیا ہوگا پہاڑ ریت کے تودے بن جائیں گے اور وہ تودے ریت کے کہ جو سرک رہی ہو اور گر رہی ہو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سریعہ دریاء میں اس مندر میں جا رہی ہو یہ ہو جائے گا ان کا حشر سامنے ہو گیا ہم آٹھی جبی میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو یہ بڑے بڑے پہاڑ پوچھو نہیں کیونکہ کیا کیفیت تھی کہا ان سے کہوں کہ یہ کچھ ہو جائے گا اور آگے بات واضح کر دی اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ قَبْا اَرْسَلْنَا اِلَا فِرَوْنَا رَسُولًا کہا کہ یہ رسول یہ تمہاری طرف بھیجا ہوا ہے پہلے تو رسول رسول تو عَلَيْكُم ہی ہے تم سب کی طرف رسول بھیجا ہوا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ اور وہ نگران ہے تمہارے اوپر دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہوئے اور آگے جو بتایا ہے تمثیل جو دیا کہ کس طرح کا رسول جیسا فیرون کی طرف موسیٰ کو ہم نے بھیجا تھا بات صاف کر دی حضرت موسیٰ اور فیرون کی جو کشمکش کی داستان قرآن میں پھیلی ہوئی ایسا اور سارے انبیاء کرام میں سے ان کی داستان زیادہ تفسیر کے ساتھ یہ ہے جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ انسانیت کی اکٹھلنے کے لیے تین ہی تو یہاں لانتے ہیں انسانیت ملوکیت انسانوں کی حکومت سنوایہ داری قارونیت مذہبی پیشوائیت حامانیت یہ تینوں ایک جگہ کٹھی تھیں اور آپ نے پورے زور کی اوپر تھی عروج کی اوپر تھی ہنا رب و کم والا اللہ کہنے والا قرآن ہامان کے جنوب تھے قارون کہتا تھا کہ کون میری دالت پہ انگلی بھی رکھ سکتا ہے میری کھنرمندی کا نتیجہ ہے جو میں نے اس کو کمائیا ہے کسی کو حق حاصل نہیں یہ ساری لانت ایک جگہ اکٹھی تھی اور ان کے نیچے بنی اسرائیل تڑکتی پھڑکتی جھڑکتی ہوئی انسانیت ان کی طرف بھیجا تھا صاحب ضرب قلیم کو کہا یہ اسی طرح سے رسول آیا ہے تمہاری طرف جیسے فیران کی طرف موسیٰ آیا تھا یعنی ایک تجبیح نے ساری بات واضح کر دی کہ یہ کشمکش ہو کیا رہی تھی تکراؤ یہ ہے کس قسم کا تھا یہ پروگرام رسول اللہ صلی اللہ کا راتوں کو جاگنا جو تھا یہ راتوں کو جاگنا نفلیں پڑھنے کے لئے نہیں تھا یہ پروگرام تھا یہ کشمکش تھی یہ تصادم تھا جو موسیٰ وفیران میں رضی اللہ علیہ السلام اور فیران کے اندر جو ہوا تھا کمار سلنا کمار سلنا الا فیلاؤنا رسول فعصا فیران اور رسول نتیجہ کیا ہوگا فأخذ نا ہو اخذ وویلا کیا بات ہے ہم نے پھر پکڑا اس کو اور پکڑنے کے بعد کیا کیا نفیدہ نے میں بار بار یہ ارس کروں پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں موقع یاد رکھی اگر قرآن کے مفردات ان کو کہتے ہیں الفاظ یہ قرآن جو ہے جب تک ان کے وہ معنی آپ کے سامنے نہ ہو کہ جو نزول قرآن کے زمانے میں عرب ان سے مفہوم لیتے تھے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا یہ وہ الفاظ ہیں قرآن کے اندر جو استعمال کیا گیا ہیں جو وہاں ان کے ہاں استعمال ہوتے تھے ان معنی میں جن میں وہ استعمال کرتے تھے وہ اگر آپ کے سامنے قرآن کے معنی اس زمانے میں کیا لیے جاتے تھے دوستوں نے یہ کہا ہے جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا تھے کہ اگر گہری نظر سے لغات القرآن کا مطالعہ کہ رہی جائے تو قرآن سلمہ میں آ جاتا ہے وہ سمجھ کی تو یہی بات ہے کہ یہ الفاظ لسان عربی مبین میں نازل کیا ہے یہ پتہ چل جائے کہ وہ عربی مبین کیا تھی اس زمانے کی یہ اگر معانی آ جائے آپ کے سامنے تو پھر کنسٹرکشن جسے کہتے ہیں وہ باقی رہ جاتی ہے کہ کس ترکیب سے یہ چیز آئی ہے میں جس زمانے میں لوگات مرتب کرنا تھا ایسا ہوتا تھا کہ وہ معانی آتے تھے میرے سامنے اور زبان اپنی اس کا متحمل نہیں ہوتی تھی کہ اس کو واضح کیا جائے عجیب قسم کی ایک کیفیت پیدا ہوتی تھی میرے اندر ادھر سے وہ عربی زبان کی چیز سامنے آتی تھی دوسری طرف اس کے لئے کہہ رہی جائے میری مادری زبان پنجابی کی چیز سامنے آجاتی تھی اس میں تو مفہوم واضح ہو جاتا تھا لیکن میں اس میں تو پنجابی لا نہیں ساکتا تھا ان لوگوں کے نزدیر تو یہ علمی تو بات نہیں ہے لیکن بات سمجھ میں اسی سے آتی تھی امنا اس کی مثال دیتا اخضم وابیلا اکرا ہم نے ایسا اور پھر کیا کیا اب مجھے پر اجازت دیجئے کہ میں آپ کو تھوڑا سا پنجابی میں بتاؤں وہی سے بات سمجھ میں آیا گی کہ قرآن کیا ہم نے اس کے ساتھ وابیل ویسے تو اس کے معنی وابال تو آپ کو معلوم ہی ہے اس کے مادے کے معنی سے یوں یہ لیکن بات ان کے ہاں اور تھی وابیل اور ہو جاتے ہیں آپ تو استری ہیں نا مارے ہاں استری اس کے اوپر پیر دیتے ہیں تو اس آف ہو جاتا ہے اس سے پہلے استری نہیں ہوتی تھی خود میرے بیچپن کے زمانے میں بھی میں دیکھا ہے وہ دھو بھی کپڑے دھو کے لاتے تھے دھویا ہوا کپڑا واشن ویر تو کپڑے تو آپ کپڑے کتنے شکن ہوتے کتنی سلوٹے ہوتی تھی کتنی نام باری اس کپڑے اندر ہوتی تھی وہ اس قسم کپڑا ہوتا تھا اس طریق ہوتی نہیں تھی تو وہ کارتے کیا تھا ایک مونگلی ہو لوندی سی موگری جی کہتے ہیں لگری موڑی موٹی ساڑی نیچے تختے پہ پھٹے پہ اس کپڑے نو شاندہ سی کہ موڑی آتھ لیندہ سی تو کوٹ کوٹ کے انہوں پدرہ کردہ سی اب آگے پنجابی پنجابی جانتے ہیں اگر آپ مجھے یوں کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے کہیں پناسیسی آپ جانتے ہیں یا نہیں پنجابی جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہے مہابرہ ساڑے میرا خیال ہے آج پہلی مرزبہ آپ کو پتا چلا ہوگا کہ اید اماں نے کی آگے جڑا تو کے لئے ہوتا ہے کپڑا انہوں کھوم کہندے سے کھوم پھٹھی سی کھوم چاڑ چاڑ کپڑا کھوم کیوں کہندہ زبان عجیب چیز یہ پنجابی بڑی مسیح زبان ہے اوہ انہوں توتے ہوئے کپڑے کھوم کیوں کہندہ سی کھوم پھٹھے آگیا کی نہیں چٹیاں ہوتی برزا جڑیاں ہوتی سفید رنگ ہوتھو انہیں لفظ لیا کھوم چٹا رکار دیتا کپڑے نو سلوٹ شک نو نا ہمار جڑیاں سا انہا نو سدھا کرن واستے انہا کیا گیا پی کھوم زرہ تھاپ دے او تھاپ کس نہ دیندہ سی مولی آتی جوندی سی مار مار کے پدرہ کر دیندہ سی انہوں پدرہ کرنا مہابرہ پتا نا تو آنہ زرہ ان پدرہ کر دے آج بھی دوسی کیسے پرنہ چا دے آگئے پی بڑا چڑھ دا پی آگئے دی کھوم ڈھپ دے کھوم ڈھپ دے گالے کہی کہ فیران نے سرکشی اختیار کی تھی بڑا ڈاڑا ہو یا بڑے انہیں سلوٹ تھی بڑے وزرا تھی آسی انہیں کھوم ڈھپ دی آگیا نا سوا گل دا لیکن یہ ایک گل ناس ہم نے ہو گئے کھوم ڈھپ دے پی سمجھ نہیں آتا دی یہ کی کہن دا فاخذ نہ اخذ ضبیرہ پھریا انہوں تھی پھرکے ہو دی کھوم ڈھپ دی تھی میری بیٹی میں نے کہا تھا نا کہ اگری نسل کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی بیٹی میں نے ابھی کہا کھوم بی آپ پتہ کھوم بی کھوم ابھی نہیں پتہ پتہ پر ویس گن اپر نن کہا ابھی نہیں پتہ یہ برسات میں بیٹا یہ مشروع یہ ضبان سمجھیں گی وہ مشروع ہوتی کھوم 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 کہن دی لیلی کو کہتے نا he is پینت لیلی وائٹ یعنی وہ اتنی سفید ہوتی ہے تو ہمارے پنجابی میں جو سب سے زیادہ سفید چیز ہے وہ خمبی ہوتی تھی بلکل سفید خمبی وہ کسی چیز نو کر دینا دھو بھی کپڑے جو لے جاتا تھا دھونے کے بعد سخانے کے بعد وہ اس کو خمبی وہ سفید کر سفید کپڑے دھونے کے بعد سخانے کے بعد ایک کپڑے خمب کہلانے سان اب اس خمب میں سفید تو یہ ہو گئے اب جو سلوٹیں ہیں شیکن ہیں نال داریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آج تو آپ آئرن کر دیتی ہیں اس کے اوپر ان کے پاس آئرن نہیں ان کے پاس موگری ہوتی تھی اس موگری سے وہ اس کو کونٹ کونٹ کے اس کی سلوٹیں ٹھیک کرتا تھا جیسے ہر فیراؤن کی سلوٹ ٹھیک اسی طرح سے کی جاتی ہے موگری نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد موگری آس جنا ہو پھر کھوم نہیں ٹھپی جانے کی لی قرآن کا انداز تو کہاں سے لاؤں لیکن بہرحال اس سے پہلی بات ہے یہ بڑا سرکڑیا ہے سلوٹ شکن نامواریاں سرکشنیاں اتنی چیزیں اس میں آگئیں ایک وبیل کا لفظ کہنے سے یہ سارا کچھ جو تھا ہر سی رون پدرہ کر دیتا جلا کہا کہ ان کو سنا دو تو جو جانتے تھے کہ وبیل کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے سلوٹ دور کی جاتی ہیں وہ سمجھ گئے تھے پھر اس کے بعد اسی لئے فتح مکہ میں سامنے آنے کے بعد انہوں نے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ آپ کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ جو ایک شریف بھائی دوسرے بھائیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے کیا بات تھی ان پڑی کی رحم نہیں مانگا بڑے سر کٹ واقعہ ہو ایسا چلا معافی نہیں مانگ شریف بھائی کہ دیا اور بھائی کو بھی جب شرافت کے ساتھ مصمت کیا تو پھر اس نے وہ شرافت کا ثبوت دیا کہ دنیا میں ضرب المثل بھانگ لا تصریب آلائکم علیان جاؤ کھول دو ان کی بیڑی اور ہتکڑی شریف بھائی کا سلوک مانگتے ہیں یہ ہے سلوک شریف بھائی کا اب وہ اخضا فکہفت اتقونا ان کفرتم یوم یجڑ الویلدان شیب لسماو منفضرم بھائی کہا کن سے کہو کہ اب بھی نہیں تمہیں خوف آتا اس دن سے اس دن کی سختی بچوں کو بھوڑا کر دے گی واورہ ہوتا ہے وال سفید ہو گئے میرے یہ جو اب بھی ہم کہتے ہیں سلوک اتنا غم پڑیا کیا ہوا تمہیں یہ بال سفید ہو گئے جو بیٹے کی موت نے ایک دن میں بال سفید تر دی جس دن بچے بڑے ہو جائیں گے آسمان پھٹ پڑے گا ان کے اوپر اور کہا کہ ان سے کہو کہ یہ دھمکی نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے یہ ہو کر رہے گا عزیز آن امان یہ تھے وہ تساد امات کی منزلیں جس میں وہ راتوں کو جاگنا ہوتا تھا اور دنوں کو سرگر میں عمل رہنا ہوتا تھا نفل بڑھنے کی بات نہیں تھی اور پھر یہ کہنے کے بعد ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے تو یہ ایک جاد دہانی ہے تمہارے لئے سوچ لو کہ اس قسم کی روش زندگی کا نتیجہ کیا ہوا کرتا تاریخ سے پوچھنا ہے تو فیرون سے پوچھو سامنے ہے تو انکوریش سے پوچھو بعد میں آنے والو اس تاریخ کے اور آق سے پوچھو ہم تو مجبور کسی کو نہیں کرتے بات سمجھا اس کے بعد تمہاری مرضی جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کرتے جس کا جی چاہے راستہ کیوں پوچھ چلا جائے ہوگا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کانا واد ہو مفغور ہوگا یہ اسی طرح نہ فیرون پہ بات بات ہوگئی نہ قریش پہ معاملہ ختم ہوگیا یہ تو قدا کے کپڑے شکنا ہون گیا ہون پھر پدر رکیتا جاوے گا کانا واد ہو مفغور قیامت تک کے لئے ہے یہ واد خدا جو کہا گیا قانون کہتے ہی اس کو ہے وہ جو آپ کو معلوم ہے definition if then ever یہ کروگے تو یہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا اس لئے ہے اب آئی بات پھر وہی پہلی جو راتوں کو کھڑے ہونے والی بات کہا یہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے تم کہ یہ راتوں کو ایک تہائی رات بھی کبھی اس کا نصف کبھی اس کی تہائی کبھی کم ضرورت کے لحاظ سے اس طرح سے راتوں کو توم تو کھومہ کے معنی یہ کھڑا رہنا ہی نہیں ہوتا اس کے معنی مسروف رہنا ہوتا ہے کسی کام کے اندر سرگر میں عمل رہنا ہوتا ہے کسی کام میں یہ دیکھ رہے ہیں ہم کے راتوں کا کتنا بڑا حصہ کبھی اتنا کبھی اتنا کچھ کرتے ہو اور تمہارے ساتھ تمہارے ساتھی بھی تُگاب نظر آگئے کہ یہ کوئی اکیلی بات تھی نہیں حضور تو یہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے یہ باقی ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے پھر آپ دیکھا کرتے تھے کہ حضور نفل پڑھ رہے ہیں یہ یہ سکون کے لئے ہوتی ہے یہ جتنی بھی زیادہ تکان و آمانگی دن میں ہوتی ہے وہ ریکوب کر دیتی ہے رات کو اس کے لئے نیند اس لئے ضروری ہے کہ دوسرے دن کے لئے تیار ہو جاتا ہے انسان کہا اس کے لئے ہم نے دن اور رات اس لئے مقدر کر دی ہوئے ہیں اور تمہارے ساتھ ایک مہو مہا کا ولہ یکدر اللہ لون حلی مہ ان لن تحسو ہو اب پوری جماعت کے مطلق یہ کہا جا رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ کے لئے مستقل طور پر تم نباہ نہیں سوگے اس کو بیمار ہو جاؤ گے اس لئے خدا بھی تمہیں اس چیز کے لئے کچھ کنجائش جیتا ہے رعایت برتا جیسے کہا جاتے کی یوں اس طرح سے مبالغے میں آکے ایک ہی دم یہ کچھ نہ کروگے تھک جاؤگے بڑی چیز آخر تک نہیں بہت ہو گئے آہستہ آہستہ کرو کیا کرو فکرہو ما تیسر من القرآن ما تیسر من القرآن ویدے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا تھام آیا رہ رہو کہ پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا پھر مشکل مقام آیا ما تیسر من القرآن وقرہو ما تیسر من القرآن ومن لیل کی تفسیر آگئی کہ حضور نفل پڑھا کر دے اس کے متعلق ہوا قرآن پڑھا کرو قیرت اس کے ساتھ بات آگئی قرآن کا مسرف قرآن کا پڑھ نہ رہ گیا ایک تیسر تلاوت ہوتی تلاوت قرآن قریم وہ تو آج کل ویسے یام ہو رہی ہے جو جلسہ ہونا ہوتا ہے اور اس سے پہلے تلاوت قرآن کریم جیسے خات کی اوپر ہم بسم اللہ الرحمن نیچے خضالی لکھی ہوئی خود تلاوت کے معنی ہے پیروی کرنا اتباع کرنا کسے کے پیچھے پیچھے چلنا یہ تو اسی لئے ہے ذابطہ ہدایت کتاب کہا ہی ذابطہ قوانین کو ہے پڑھا جائے تاکہ سمجھا جائے پہلی بنیادی شرط تو یہ ہے لیکن یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے کسی کتاب کا سمجھ لینا یورو کے مستشرک ہم سے زیادہ بہتر طور پر اس عربی زبان کے کتاب کو سمجھ 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 نہیں چیز نہیں پھر اس کو فالو کرنا اتباع کرنا پیروی کرنا وہ یہ خود لفظ اور طلب ہے جو قرآن خدا نے اس کے لئے تجویز کیا یہ لفظ جو ہے قرآن بعض لغویان کا تو خیال ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے فولان کے وقت اور اس کے معنی ہے پروکلمیشن وہ جو حکومت کی طرف سے علامیہ ایک چاہہ ہوتا ہے پنشور پروکلمیشن ہی اس کو کہتے اعلان عام کر دیا جائے جس کو کہتے ہیں اگر یہ عبرانی سے ہے تو اس کے معنی ہے اعلان عام اکرہ ہو ویس میں رب اوٹ اعلان کر کے ساری دنیا کی اندر ربو ویت علمہ خدا کے ہاتھ میں اکرہ پلند کر یہ نہیں کہ لو پڑھ قرآن کو بڑی چیز ہے اگر عربی زبان کے اعتبار سے اس کو لیا جائے گا تو اس کا جو مادہ ہے خاف رہ اور حمزہ کر کیا بات ہے جی اس قوم کی کیا زبان انہوں نے بنا لے کی جائے اس کے معنی ایک تو ہوتی کسی چیز کو جمع کرنا ایک اٹھا کرنا لیکن میں جمع کرنا محفوظ رکھنا دونوں اس کے اندر آجاتے تھے لیکن ایک تیز جمع کر کے اکٹھ کچھ روپیہ سو روپیہ ہزار روپیہ آپ نے جمع بھی کیا اکٹھا بھی کیا محفوظ رکھا آپ نے اپنی تجوری میں یا ہلماری کی اندر رکھ دیا اب وہ رکھا ہوا ہے مینہ دو مینے نہیں ساتھ دول ساتھ نہیں جتنا عرصہ جی چاہے رکھا رکھے وہ سو کا سو ہی رہے گا محفوظ تو رہے گا اس میں نشون ماں نہیں ہوگی عرب اس کے لئے ایک بات انہوں کیل تھی یہ جو قراء کا لفظ تھا جمع کرنا محفوظ رکھنا قسم دا سے جیسے عورت کے رحم میں نطفہ محفوظ اور جمع ہوتا ہے وہ محفوظ بھی وہاں ہوتا ہے اور نشون ماں پاکے پچہ بن جاتا ہے اس قسم کی جو حفاظت ہوتی تھی کسی شیعہ کی کہ وہ محفوظ پہلے تو وہ جمع کی جائے جمع کا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پریگننسی میں حمل کی اندر پہلا ہی لفظ جو ہے وہ کیسا آ جاتا ہے جمع کا پھر اس کی حفاظت کی بات جو ہے رحم مادر کی اندر محفوظ رہتا ہے تو آگے بچہ بانتا ہے لیکن اس قسم کی حفاظت کے محفوظ بھی رہے اور جامد نہ رہے روپے کیا ہے اس کو ذابطہ بنایا ہے متفرق اوانین نہیں ہیں ذابطہ حیات مرتب ہے پھر اس کو محفوظ کیا گیا ہے اور قیفیت یہ رکھی ہے کہ وہ قیامت تک زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ارتقائی منازل تہسرتا چلا جائے ایک لفظ قرآن کے اندر جامد نہیں ہے اس نے قیامت تک ساتھ دینا انسانیت کا جمع حفاظت اور اس میں ارتقاء نشم نماز کی صلاحیتیں موجود ہو تو جب یہ لفظ قرآن بولا جائے گا اس کے اُس یہ تھا قرآن قرآن کو اس طرح سے ٹھیک ہے پڑھنا تو ضروری ہو گیا اس طرح سے سمجھ سمجھ کے بعد عمل میں لائے جائے تو اس سے زیادہ بہتر حفاظت کسی چیز کی نہیں ہو سکتی کر کے دکھا دیا جائے تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جنجو زمانے کے تقاضر بڑھتے ہوئے چلے جائیں یہ اس کا ساتھ دیتا ہوئے چلے جائے اس میں خود یہ نشون ما ہوتی چلی جائے اور یہ جو عمل تھا جس میں ایسا کچھ ہو اس کو کرت کہتے تھے اب کمیل لیل جو تھی ہو گئے نفل پتحجد بحیث نافر تن لگ ہو گئی تحجد کی نماز اور یہ جو فقر ہو یہ ہو گئی کرت چال بھائی مور ہو گئی اب وہ تیرت والی بات جو تھی پہلے تو وہ ناغرہ قرآن پڑھانا شروع کیا نفضوں کے اعتبار سے وہ لفظ کے معنی بتائے بغیر پھر آگے آئے ان کے بعد یہ تو پڑھانے والا تھا اور آگے آئے یہ تو پھر ذریعہ حزت بنتا ہے پھر وہ حافظ آئے انہوں نے حفظ کرانا شروع کر دیا سارا قرآن حفظ کرا دیا ایک لفظ کے معنی نہیں نہ وہ پڑھانے والا جانتا نہ پڑھنے والا جانتا پھر اس کے شبینے ہونے شروع ہو گئے اب حفظ بھی کرا دیا پڑھا بھی دیا اب اور لوگ آگئے ان کے لئے گنجائش کہا نکلے انہیں کہا کرت ایک الگ فن ہے علم ہے قرآن کا تجویز کا ایک اس طرح یہ حرف یہاں سے نکلے گا یہ یہاں طائفہ ہوئی وہ یہ کچھ بتاتے ہیں اس میں بھی کوئی معنی کی بات نہیں ہے الفاظ ہی ہیں قرآن کے ویسے کہ ویسے ہی اس میں نشون اردقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ فالو کرنا کا ہوتا ہے نہ اعتباع کا صرف ہوتا ہے الفاظ ہیں قاری صاحب قیرت کے ساتھ بڑے بڑے قاری آتے ہیں صاحب یہاں کے قاری مقامی نہیں باہر کے قاری جو آپ کہاں قائفے آتے ہیں گروہ آتے ہیں مصر کے حجاز کے قیرت ایک فند بن گئی قاری ایک الگ اس فند کا جاننے والا مہر بن گیا قاری جو قیرت کی لیے سے پڑھ نے پھر میں عرض کر ہوا پنجابی کی طرف اور رہا آنال قرآن پڑھ دا ہے تا صور جائے لفظ نہیں سن چنگے رہا آنال پڑھ دا ہے قرآن خوبی ہو گئی اب جو کاری آتے ہیں ان کی خوبی ہو یہ بڑے چنگے رہا آنال پڑھ دے آگے نہیں یہ قرآن حجاز میں پڑھ تے ہیں یہ قرآن مصر میں پڑھ آپ کو معلوم ہے یہ دو قرآن جو ہیں اس میں کیا پڑھ ہوگا یہ جو رہا سے پڑھ تے ہیں وہ گاہ کے پڑھ میں اس میں اتنی سی بات ہے میں کچھ نفیقی کی بھی جانتا یہ حجازی قرآن جو ہے وہ ایک راگ ہوتا ہے بھیرون اس کو کہتے ہیں وہ سورج نکلنے سے پیش تر آخری شب جو ہوتی ہے اس میں ان کا یہ راگ تھا یہ راگ ہندوؤں کے حجاز کی ہوئے تھے وہ اپنے ہاں کے دیوتا کو جگاتے تھے وہ ایسا راگ ہے جس ہے اس سے بعد ایک راگ آتا ہے وہ بھیری کہلاتا ہے وہ دن چڑھے شروع ہوتا ہے اس میں کچھ جو تھوڑی سی مسررت انبسات خوشی اس کا پہلو اس میں ہوتا ہے مصری لے جو ہے وہ بھیری میں ہوتی ہے اب ان کاریوں کے پڑھنے کے اوپر جہاں بے ساختہ آپ جھومتے ہیں وہ مقام ہوتا ہے جہاں اس راگ کی لے آتی ہے سبھے بہر حال راگ حرام اور ان راگوں کے اندر کرت جو ہے وہ اتنا بڑا سواب بہر ہے یہ کرت یہ کاری یہ اکرا یہ وہ نفل ہو گئے قرآن میں تلاو کرت رہ گئی ایک ایک رات کی اندر ختم کرت رہے بڑے بڑے کاری آ رہے ہیں اب تو ان کے مگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کے کیسٹ گھر گھر کے اندر اب قرآن کا اور زیادہ بڑے خوش کہ جی بڑی نشر اور شاید قرآن کی ہو رہی ہے گھر گھر ایک اتنی بڑی چیز ہو گئی صاحب یہ الگ بات ہے کہ اس لاؤڈ سپیکر کو جب شروع میں آئے ہے تو مفتی صاحبان نے حرام قرار دیا تھا اب وہ لاؤڈ سپیکر ہی نہیں ہیں تو وی سی آر تک معاملے چرے ہوئے ہیں سارے اور سارے یا دین کی یا یا پڑ دیا کرو اب یہ سارا کچھ دن بھر کس تغ تاز کے بعد کٹھے ہوئے نبی صاحبائے کے باہر آکے جمع ہوئے کہ وہ تھوڑا سا قرآن پڑ دیا کرو اور خدا یہ کہ لائے تھوڑا سا پڑ دیا کرو زیادہ نہ کرو تو سوڑا نہیں آگیا آگیا تھوڑا خدا کی حکم رانے کی بجائے انسانوں کی حکم رانے آئے سب کچھ نیچے سے بد لگیا یہ کرتے اور طلاوتیں قرآن کے الفاظ فٹن نہیں کر سکتے تھے ملوکیت کے اندر ان کے مفہوم وہ پیدا کر دی جو اس مشینری میں فٹ کر گئے اب جتنا زیادہ اس میں زور دیے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ نفاذ اسلام ہوتا چلے جائیں گے وزیدی بات اور اعتراض کر کے دیکھئیے آپ اللہ وقت جنود حامان فقر امات یسر من القرآن اس وقت کے لیے کہ اس قرآن زمانے کے تقاضوں کے ساتھ کس طرح اس کی امام و اس کے حصے میں آئے گی بیٹھو حضور آپ کے ساتھی بیٹھو راتوں کو اور یہ سوچو کہ یہ کیسے کیا جائے گا پروگرام اس طرح سے بناو کہ اس پہ عمل کیا جا سکے ناممکن العمل نہ ہو سکے جتنا ممکن ہو پروگریسیل گریجوال آہستہ آہستہ اس کو کرتے چلے جاؤ اس لیے کہ کہا کہ یہ دیکھو تو صحیح کام اتنا ہی تمہارے پاس نہیں ہے کہ رات کو بیٹھ دیا اور یہ کچھ کیا اتنا کچھ تم میں مریض بھی ہیں بیمار وہ بھی ہیں جنہوں نے دن بھر جا کے روٹی بھی کمالی ہے یہ کچھ بھی سات کام کرنا اور کہا کہ اس کے بعد مہدان جنگ میں بھی جانا ہے یہ سارا پروگرام اپنے سامنے رکھ پھر یہ دیکھو کہ رات کو جو یہ بیٹھ رکھ ہے اس میں کتنا وقت دینا چاہیے اور کیا کیا پروگرام بنانا چاہیے پھر کہا کہ جتنا ممکن ہو آسانی سے اس پروگرام کے تابعہ یہ ایک کچھ دی فطرت چاہتا ہے کہ سب کچھ آج ہی ہو جائے کسی طرح سے بڑی خاش یہ ہوتی ہے دل میں بڑا ذوق اور جذب جو جو ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہو جاتا ہے انسان کا یہ دیکھنا پڑا کہ خدا کو روک نہ پڑ رہا ہے سہل سہل ذرہ بڑے رسدیں تھک جاؤ چیز جو رسول اللہ کے ذہن میں تھی یہ جو ایک بڑی میں کہا کرتا ہوں معصوم سی عرض کہ یا اللہ میری ساری عمر اسی طرح سے نشکموں میں گزر جائے گی یا یہ جو ہمارا سامنے منزل ہے مقصود ہے وہ حاصل بھی ہو جائے گا یہ چیز تھی جس کے لئے یہ نظر آتا ہے کہ یہ بہت شدت سے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے روکا گیا تمہارا ذمہ یہ نہیں کہ تمہاری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو پہنچا کے جل جاؤ یہ ہمارا قانون دیکھے گا کہ کب اس نے ہو اور اس کے بعد دو چند منٹ دے دیں گے آپ کیا پروگرام آگے ہے سال یہ تو ہو گیا رات کو کھڑے ہوئے نظر پڑھ یہ پیرت کی جائے قرآن کی کاری بن جائی ہے پھر پروگرام وَاقیم الصلاة وَا آت الزخاة چل بھئی پھر یہ لکھا آیا نماز قائم کیا کرو ادھر یعنی نماز پڑھا کرو زکاة دیا کرو یہ جو آپ کے ہاں سوٹ کی رقم ہے اس میں کچھ خار کر دیا کرو پروگرام یہ ہوا پھر اس کے بعد یعنی اتنا اتنا کو جا ہم کے رسول اللہ رات کو جا رہے ہیں دن کو سر برا صحابہ کی جماعت بیٹی ہوئے قرآن کھولے ہوئے ہیں یہ سب کو چھوڑا ہے قائم کے لئے نماز پڑھا کرو کہ اے زکاة دیا کرو خدا کو کرز دیا کرو کرز حسنہ کیا بات تھی سسنہ کی یہ اتنا وقت شاید نا دیں شیخ مجھ کانچ منٹ اور چاہیئے شکریہ آپ کرز رہا میرے صرف پڑھے حسنہ نہیں اب ہم پتہ نا کرز حسنہ کی ہم دائے کرز لے حسنہ دینا نہیں دینا دینا کرز حسنہ دے پہے میرے باقی دے کرز حسنہ بیلنس قائم رہے کرز بھی لے خود عزیز عن امان قرآن کی الفاظ پہ قرض کیا چیز تھی ان لوگوں کے ہاں یہ جگاری گالے جانور آپ نے معاشی دیکھے ہوں گے کبھی اونخ دیکھا ہو تو نظر آتا یہ اتنی جلدی ہوتی ہوتی ہے کہ کھائے جاتے ہیں نگلے جاتے ہیں جلدی 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 وہ پیچھے ڈنڈا ہوتا نا نگلے جاتے ہیں جب اتمنان سے پھر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو اتنا بڑا گولہ اندر سے اون کر گولاتا ہے اور پھر لا کے موہ میں رکھے بڑے مزہ میں سر ہلا ہے لا کے تو اس کو پیستہ رہتا ہے آہستہ آہستہ یہ جو چیز ہے نا کہ دی جائے تو وہ اس قسم کا ہی جیسے وہ نافردہ سا جیسے وہ چارہ تھا تو یہ نظام خداوندی جو ہے اس کو پھر اس طرح سے وہ پیستہ ہے کہ وہ معاشرے کی نشو نماغ کا ایک حصہ بن جاتا ہے یہ پروسس جو ہے اس قسم کا اس کردے ہس نہ کہتے دو ہم کھانے جائیں گے واپس لٹائیں گے تمہیں اس طرح سے جیسے کہ وہ چارہ واپس لوٹتا ہے اونٹ کے موں میں اور وہ پھر جوالی کر کے اس کو پھر اپنی نشو نماغ کا حصہ بنا لیتا ہے ایسے یہ کرو حسنو وما تقدمو لے انفسکم من خیر تجدو انت اللہ ہوا خیر وعظم عجر اور جو کچھ بھیجئے سب کچھ کرنے کے بعد کہا مات وقدمو نے انفسکم اور یہ سارا جو کچھ ہے ہم اپنے لئے نہیں کہتے یہ تو تمہارے اپنے لئے ہے سوچ لو اپنے لئے تم نے پہلے سے کیا بھیجنا ہے آگے منزل پہنچ کے تھکے ہوئے ہوگے وہاں کچھ انتظام کرنا ہوگا بس یہ وہ ہے کہ وہاں پہنچے اور یہ سارا کچھ تمہیں ملے جائے گا عجر عظیم ملے گا خیر وعظم عجر بڑی چیز یہ ہر قسم کی خطروں سے اندیش سے حفاظت ملے گی ان اللہ غفور الرحیم حفاظت ہی نہیں سامان نشو نماوی ملے گا سورہ علم الزمن کا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے عزیز 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 ربنا تقبل منا انہا قام تصمیل علیم اور اس کے بعد آجاتی علم